بیٹھک میں لیا گیا فیصلہ یہ بیٹھک بہت مہتکون مانی جا رہی ہے جو بھوپندر ہڈڈا کہیں کہیں اب نیتہ پرتپکش کی جو لڑائی ہے شاید اس لڑائی میں آگے آنا چاہ رہے ہیں اور ویدھائک جو بھوپندر ہڈڈا کے سمرتھت ویدھائک ہے تمام ویدھائک وہ پہنچ رہے ہیں تو ایک شکتی پردشن بھی آلہ کمان کو دکھانے کی کوشش بھوپندر ہڈڈا کے آواز پر ہیم بیٹھک دلی میں اور یہ جگزاہر رہا پورے چناؤں میں بھوپندر ہڈڈا اور کماری شیلجہ کے بیچ کا بیواد سرکار بننے سے پہلے ہی سی ایم پد کوئی لڑائی شروع ہو گئی تھی داویداری شروع ہو گئی تھی اور بھوپندر ہڈڈا ایکٹیو رہے کماری شیلجہ اور بھوپندر ہڈڈا بہت کم موقع آئے جب منچ ساجہ کیا راہل گاندھی کی موجودگی میں ضرور منچ ساجہ کیا تھا اور یہ ناراضگی کی خبر آلہ کمان تک پہنچی لیکن شاید ایک بڑی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ آپسی گھٹو بازی کے قارن کانگریس نہیں جیت پائی تو بھوپندر ہڈڈا کے آواز پر تمام یہ بھوپندر ہڈڈا کے آواز پر تمام یہ بھوپندر ہڈڈا کے سمرتن میں ہیں اور اٹھارہ اکٹوبر کو چکی چنڈی گھڑ میں بھوپندر ہڈڈا کی بیٹھک ہونی ہے بھوپندر ہڈڈا چناؤ جانا ہے اور جو ویدھاک دل کا نیتہ ہوگا وہ نیتہ پرتپکش ہوگا اب ایک رن نیتی بنانے کی لحاظ سے یا پھر آنکڑے دکھانے کی لحاظ سے کہ جو اب کانگریس کے ویدھاک ہیں وہ کس کے سمرتن میں ہیں تو شاید یہ رن نیتی ہو سکتی ہے کہ بھوپندر ہڈڈا نے یہ بیٹھک بلائی اپنے آواز پر اور بھوپندر ہڈڈا سمرتھت تمام ویدھاک پہنچ رہے ہیں 18 اکٹوبر کو چندگر میں ویدھاک دل کی بیٹھک سے پہلے یہ بڑی بیٹھک بھوپندر ہڈڈا کی آواز پر موسیقی اپنے دیکھا گھڑبازی سب نے دیکھی اور کانگریس کے اندر کی ستھی دراصل یہی ہے بی جے پی کا آپ نے دیکھا آج بی جے پی کی ویدھاک دل کی بیٹھک بلائے گئی اور ایک سر میں سرب سمتی سے نائب سنگھ سینی کو ویدھاک دل کا نیتا چنا گیا انشاثن اتنا کی آپ الہی میڈیا میں کچھ بھی دعویداری کر لیں لیکن وہاں پر آپ کو سمرتھن کرنا ہے جو بھی پارٹی کا اندر رنے لے لیا گیا لیکن کانگریس کی ستھی یہ ہے کہ سب ہی نیتا اپنی اپنی بیٹھک الگ بلاتے ہیں آپ کچھ ویدھاک ایک نیتا کے ساتھ جاتے ہیں کچھ ویدھاک دوسرے نیتا کے ساتھ جاتے ہیں اور یہاں شکتی پردرشن چل رہا ہے اٹھار اکٹوبر کو چنجیگڑ میں ویدھاک دل کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس سے پہلے بھوپیندر سنگھ ہودڈا کے آواز پر ایک اہم بیٹھک بلائی گئی ہے اور یہاں جو تمام ویدھاک ہیں بھوپیندر ہودڈا کے سمرتھن میں جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور یہ کہنے 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 نمبر گیم کی بات ہے ہمارے ساتھ کتنے ویدھاک ہیں یہ شاید دکھانے کی کوشش دیپک شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیوروچیف دیپک یہ تو ویواد چناؤ کے دوران بھی دکھا اور ہار کی ایک بڑی وجہ بھی مانی جاری گھٹ بازی لیکن ہار کے باوجود بھی شاید تصویر بدل نہیں رہی ہے اس بیٹھک کے مائنے کیا یہ مانے جائیں کہ بھوپیندر ہودڈا ایک طرح سے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سمرتھن میں کتنے ویدھاک ہیں اور نیدہ پرتپکش کی کورسی کی لڑائی اب شروع ہو گئی ہے دیکھیں اگر بات کریں ستہ میں کورسی سب سے بڑی اہمی ہو جاتی ہے کیونکہ آگے ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جب کانگریس میں ٹکٹ کا وطرن ہوا تھا تو بھوپیندر سنگھ ہودہ سمرتھت بھومی دواروں کو زیادہ ٹکٹ دی گئی تھی کیونکہ اس میں اہم بھومی کا بھوپیندر سنگھ ہودہ کی رہی تھی تقریباً بھہتر سے اٹھتر ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو کی بھوپیندر سنگھ ہودہ سمرتھت ہے لیکن پرنام جو ہے وہ کیونکہ بھومت تک نہیں پہنچے سہتیس ویدھاک آئے لیکن اب ایسے میں ان کو ان ویدھاکوں کو لے کر کے سی ایل پی کا لیڈر کون ہوگا ویدھاک دل کا نیتا کون ہوگا یہ تیہ کرنا ہوگا کانگریس کی طرف سے اور اس کو لے کر کے حالان کی پارٹی جو تیہ کرے گی وہ ویدھاکوں کے ساتھ چرچہ کرے گی اور ویدھاک اس پہ سہمت ہو یہ ایسا پروسیسر اکثر راشتری پارٹیوں میں رہتا ہے جیسا کی آج بی جے پی میں بھی دیکھا گیا تمام ویدھاکوں نے سہمتی بھی جات آئی لیکن اب بات کریں نیتا پرتیپکش کون ہو ویدھاان سبا کے اندر ویپکش کا نیتا کون ہوگا وہ کانگریس کا ہونا ہے کیونکہ دوسرے نمبر پر پارٹی یہی ہے تو اس کو لے کر 18 تاریخ کو چنڈی گھڑ میں کانگریس کی ویدھاک دل کی بیٹھک بلائے گئی ہے اور ایسے میں چرچہ یہ بھی ہے کہ اس بار بھوپیندر سنگھ ہڈا کی جگہ کسی اور کو ویدھاک دل کا نیتا بنایا جا سکتا ہے پارٹی ان سے سہمت نہیں ہے ایسے میں تمام لوگوں کو پریاست کریں گے کہ اپنے لوگ ہوں بھوپیندر سنگھ ہڈا بھی پریاست کریں گے کہ وہ خود ہوں یا پھر کوئی ایسا ویدھاک ہو جو ان کے ساتھ کا ہو ایسی میں تمام چرچائے رہیں گی یوں تو چرچائے چلی اگر ہم بات کرے تو جس طریقے سے چندرمون ویشنوئی کی بھی چندرمون ویشنوئی حالانکہ بھوپیندر اڈا سمرتیت تو نہیں ہے لیکن وہ نیوٹل ہیں شہلجہ کی طرف بھی ہیں دوسرا نام چلا تھا گیتا بھوکل کا گیتا بھوکل کی بات کی جائے جو بھوپیندر سنگھ ڈا سمرتیت ہے ایسے میں جب 18 طریقے کو بیٹھاک ہوئے گی تو پارٹی کی طرف سے پرویکشک بھی آئیں گے آشو گیلوت بھی آئیں گے تو وہ جب وہاں پر رائے ہو تو تمام ویدھائک جو بھوپیندر اڈا سمرتیت ہے ایک نام لیں نام رکھ سکے جس کا بھوپیندر اڈا چاہے یا تمام ویدھائک پہلے سے چرچا کر سکے اس کو لے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹھیک بھولائی گئی ہے جس میں بھوپیندر اڈا سمرتیت جو بیدھائک ہے وہ دلی میں بھوپیندر سنگھ ڈا کے آواز پر ایک اثریت ہو رہے ہیں کچھ در میں تمام چرچائیں شروع ہوئیں گی سب کے ساتھ چرچا ہوئی گی اور بقاعدہ اس پر نشکرش بھی نکالا جائے گا کہ آخر کون ہونا چاہیے نیتا پرتیپکش 18 طریق کو فائنل ہوگا لیکن اس سے پہلے اسے کھیمے بازی بھی کہا سا جا سکتا ہے جس کو لے کر کے فیلال یہ اہم بیٹھیک دلی میں ہو رہی ہے کانگریس میں یہ کھیمے بازی ہار کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی ہے اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ بھوپیندر ہڈا کیا ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہریانہ کی راجنیتی میں کانگریس میں کچھ بھی ہوگا تو وہ بھوپیندر ہڈا کی مرضی سے ہوگا اگلے پانچ سال میں کانگریس کے ودھائکوں کا سمرتن بھوپیندر ہڈا کے ساتھ ہے یہ دکھانے کی بھی کوشش ہے اور کتنی سنکھیا میں آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو کتنی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں ودھائک بھوپیندر ہڈا کے آواز پر تیکھیں اگر پہلے ہم بات کریں تو میں نے جس طرح بتایا کہ سب سے زیادہ سمرتھت امیدوار بھوپیندر سنگھ ہڈا کہی تھے اور وہی سب سے زیادہ سمرتھت ودھائک بھی بھوپیندر سنگھ ہڈا کہ ہی ہیں اس میں اگر بات کریں پلال ودھائکوں کے آنے کا سلسلہ شروع ابھی تک تو کیولا آٹھ ودھائک پہنچے تھوڑ دیر میں اور سٹیس پچھ رہے گی جب سب ہی ودھائک یہاں پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر جب بیٹھا کوئی گی کتنے ودھائک یہاں پہنچتے ہیں چرچہ ہوئے گی اور اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے بھوپیندر سنگھ اڈا دس ورش تک ہریانہ کے مکھے منتری رہے ہیں پچھلے دس ورشوں میں اگر ہم بات کریں اب پچھلے نیتا پرتی پکش بھی بھوپیندر سنگھ اڈا تھے اب نیتا پرتی پکش کے طور پر آگے کوئی اور ہوگا کون ہوگا کیا بھوپیندر اڈا خود بنیں گے اس کو لے کر کے اپنے ودھائکوں کے ساتھ ایک چرچہ کریں گے رننیتی بنائیں گے نیتا پرتی پکش کو لے کر کے اور اس میں کوئی دورہ نہیں ہر نیتا چاہتا ہے کہ اس کا نام ہی آگے ہو تو ایسے میں لیکن فلحال کیا مددہ رہتا ہے اٹھارہ طریق سے پہلے آج کی یہ بیٹک کس مائنوں میں کئی مائنوں میں اہم مانی جاری ہے لیکن جب یہ بیٹک ہوئے گی اس کے بعد ہی ستیس پشٹ ہوئے گی چھیک ہے آپ رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے دیپک شرمہ بیورو چیف حریانہ بتا رہے ہیں کہ کئی کئی کھمی بازی بھی ہے اور کھمی بازی ہمیشہ سے کانگریس میں ہوتی رہی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی سنکھیا بل ہے ایک اور بڑی خبر اس بھی چاہتا ہے